اسلام علیکم یوٹیو فیملی چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کے بڈن کو پریس کریں اسے آنے والی ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملے گا ویڈیو پسند ایسے لائک ضرور کریں اور شیئر کریں فیملی ان فرنس یہاں پہ میں نے پین رکھ دیا اور اس میں چکن سٹاک ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے چکن سٹاک بنا کے فریچ میں رکھ دیا تھا بوٹل میں ڈال کے اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو پین میں ایڈ کر دیا تو پہلے بھی چکن سٹاک بنا کے رکھ سکتے ہیں ریزرو کر سکتے ہیں تو جیسے کہ میں ایسے ہی کرتی رہتی ہوں جب بھی سوپ بنانا ہو تو آسانی ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر میں نے اس میں کچھ پانی ایڈ کر دیا کیونکہ مجھے کچھ سوپ زیادہ بنانا تھا تو پورا سٹاک بھی چکن کے ایڈ کر سکتے ہیں اگر کم وہ تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو خیر میں نے یہاں پہ اس میں آدھا پانی یہاں پہ میں نے لے لیا تھی سویٹ کون کچھ اور اس پانی ڈال کے جو اس کا تین کے اندر پانی ہوتا ہے اسی سے میں نے اس کے کریمی شیب میں بلینڈ کر لیا تھا تھوڑا سا کریمی کریمی ٹیکسٹر آ جاتا ہے سوپ میں اچھا بھی لگتا ہے اور یہاں بھی میں نمک ڈائ رہی ہوں ہس پہ زائی کا نمک ایڈ کرنے ہے یا پھر اس میں 1.5 ٹی سپون کے چیتنا نمک اور 2 ٹی سپون چکن کنور چکن پاورڈر اور یہاں پہ سویٹ کون کا جو ٹین تھا کچھ بنے رکھ دیئے تھے تاکہ کچھ جنگس میں بھی اچھا لگتے ہیں اور کچھ کریمی شیب میں بھی تو 1 ٹی سپون سیرکا ایڈ کر رہی ہوں اور 1 ٹی سپون سویا سوس تو اس اچھا سے مکس کر لینے باقی جو سوس بوٹرز ہوتی ہیں تو میں سوپ کو سف کرنے کے ساتھ ہی رکھ دیتی ہوں جس کو جتنا چاہے وہ ارجسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ 1 ٹی سپون کے جتنا بلیک پیپر پاورڈر ایڈ کر دیئے اور 3 ٹی سپون یہاں بھر کے میں نے لے لیا تھا کاؤن فلور اور 1 فورت کپ کے جتنا اس میں پانی ایڈ کر کے اس کو اچھا سا گھول بنا لیا اور ہاف اف کر کے میں اس میں ایڈ کروں گے ایک دم سے پورا ایڈ نہیں کرنا جو کنسسٹنسی چاہیے تھی وہی برقرار رہنے چاہیے نہ زیادہ تھیک ہونا چاہیے اور نہ ہی زیادہ پچھلا ہونا چاہیے تو یہاں پہ 3 ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے اس میں اور اچھا سے پھر اس کو مکس کر لینا ہے ساتھ ساتھ چلاتے بھی رہنا ہے چمچ اچھے سے تاکہ اندر کوئی گھٹلی نہ بنے اور ماشاء اللہ بہت اچھے سے بائل آ چکا ہے یہاں پہ میں نے تین عدد انڈے لے لی ہیں سفیدی اور زردی آپ چاہے تو سفیدی بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں تین انڈے ہی ایڈ کر رہی ہوں پورے سفیدی اور زردی کے ساتھ ہی کیونکہ اس میں اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو خیر اپنی مرضی ہوتی ہے وائٹ بھی ڈال سکتے ہیں یلو کو ایک جوکس کی بھی کر سکتے ہیں ترچہ سے مکس کر لیے انڈے بھی اس میں ایڈ کر رہی ہیں ماشاء اللہ بہت ہی زبردس کسام کا سوپ تیار ہو چکا ہوئے ونٹر سپیشل ریسپی ماشاء اللہ سے اور اچھے سے اس کو دو تین منٹ تک پکا لینا ہے تاکہ انڈوں کا کچھاپن وہ بھی ختم ہو جائے اور جو کون فلور کو گھول ڈالا ہے وہ اس کا کچھاپن بھی ختم ہو جائے تو اس کے دو تین منٹ تک اس کو کوک کر لینا ہے اور اس کے بعد میں اس میں سپرنگ انیون ڈاریوں سبس پیاز تھوڑا سا گرین پارٹ اور تھوڑا سا وائٹ پارٹ تاکہ خوبصورتی اور فلیور میں بھی اضافہ ہو جائے تو اچھے سے پھر اس کو مکس کر لینا ہے تو یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا گرین گرین پارٹ تو بہت اچھا لگتا ہے سوپ میں یہ ماشاء اللہ سے چکن کون سوپ میں تو اس کو ضرور ایڈ کرنا چاہیے اسے فلیور بھی اچھا آتے اور کلر بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے تو ماشاء اللہ یہاں پہ اچھے سے بوائل آ چکا ہوئے اب فلیم بند کر دیتی ہوں اور اس کو ہم سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں کیونکہ سوپ ماشاء اللہ اچھے سے تیار ہو چکا ہوئے ماشاء اللہ بہت ہی زبردست سوپ تیار ہو جاتا ہے منٹوں میں تیار ہوتا ہے اور منٹر سپیشل جتنی سردی ہیں تو اس میں تو ضرور بنانا چاہیے سوپ اور گھر والوں کو بھی انجوائے کرانا چاہیے اور ماشاء اللہ کتنی پیاری میرے ربطالہ کی نیمتیں ہیں میری دوائل آ پاک سب کو اپنی لازوال نیمتوں کے سائے تلے رکھیں یہاں پہ میں ماشاء اللہ سے سوپ کو مکس کر کے اچھے سے سرونگ بال میں نکال رہی ہوں تاکہ اچھے سے ہم گرم گرم سوپ کو سیرف کر سکوں اور اس کے ساتھ ہی میں ساوس والی بوٹل بھی ساتھ رکھ دیتی ہوتی ہوں جس میں بلیک پیپر، سالٹ، سوئے ساوس اور ہارٹ ساوس یا چلی ساوس جس کو اس وقت چاہیے ہوگا جب ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ سی وہ اڈجسٹ کر لیتے ہیں یہاں پہ ریسنٹلی میں نے ماشاء اللہ سے یہی چکن کون سوپ بنایا تھا فیملی ڈینر میں تو ماشاء اللہ سب نے بہت ہی پسند کیا تھے اس کے ساتھ فیش کریکر بھی اور تھوڑے سے اور کریکر بھی رکھ دیئے تھے اور ماشاء اللہ بہت ہی زبردست ماشاء اللہ یہ سوپ ہمارا تیار ہوتا ہے چونکہ میں نے سوچا کہ میں یوٹیوب فیملی سے بھی یہ ریسپی ضرور شیئر کروں جھٹ پر سے بنے والی ہے میری فیملی میں تو یو سوپ بہت پسند کیا جاتا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت چاہتی ہوں اپنا مخصرہ خیار رکھے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا پھر لوٹ کیا ہوں گی ایک زبردست خطرناک ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ